موسیقی تیرے چہرے میں وہ جادو ہے بڈور کھچا جاتا ہوں ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں ہندی سنرما میں ایک سے بڑھ کر ایک ستارے آئے کچھ ستاروں نے تشکوں لمبے اپنے فلمی کریئر میں سیکنوں فلمیں کر کے ریکارڈ بنائے تو کچھ ستاروں نے گینی چونی فلموں میں کام کیا اور امت ہو گئے تو آج ہم بولی ووڈ کے ایک ایسے ہی چمکتے ستارے کی بات کرنے والے ہیں جنہیں بولی ووڈ کا پہلا کاؤ بوئی کہا گیا وہ اپنے سٹائل کے لیے اتنے مشہور ہوئے کہ انہیں اس زمانے میں سٹائل آئیکاون تک کہا جانے لگا تھے نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ لیجنز ستاروں کا سفر ناما چہرے پر غزب کا نور آنکھوں میں اپنی اور گھیچنے والی کشش چار ڈھال میں شیرو جیسا رواب اور رابدار آواز جی ہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت خوبصورت ہانسم ڈاشنگ اور بولی ووڈ کے پہلے کاؤ بوئی فیروز خان کی اب ڈانس تو کبھی فیروز صاحب کو بھی کرنا آیا نہیں لیکن اپنی قادل عداؤں اور نظروں کے وار سے ہی وہ درشکوں کے دلوں کو چھلنی کر ڈال دیتے ہیں سلو سکرین پر ان کی موجودگی ہی درشکوں کو تالیاں بجانے کے لیے مجبور کر دیتی تھی لگوک پچاس سالوں تک اپنی آلگ انداز اور کمال کی اداکاری کے چلتے بڑے پردے پر کرونوں درشکوں کو اپنا مرید بنا دینے والے فیروز خان کی زندگی کا ہر پہلو بے حق دلچسپ اور روچک رہا ہے فیروز صاحب کا جن 25 ستمبر 1949 کے دن ٹانگلور یعنی آج کے بینگلورو میں ہوا تھا ان کے پتا کا سمن افغانستان کے غزنی شہر سے تھی جبکہ ان کی ماں ایران کی رہنے والے تھی تو جنم کے بعد فیروز صاحب یعنی فیروز خان کا نام ذلفکار علی شاہ خان رکھا گیا لیکن فلموں میں آئے تو ذلفکار سے فیروز بڑھ گیا وہ اپنے پتا کی سات سنتانوں میں سب سے بڑے تھے ان کے دو چھوٹے بھائی سریع خان اور اکبر خان نے بھی پڑے بھائی کے نقش قدم پر چل کر والی وڈ میں خوب نام کمایا اب بات کریں فیروز خان کی شروعاتی پڑھائی کی تو انہوں نے بینگلورو کے ہی بشپ کارٹن گوائی سکول سے اپنی سکولنگ کی اس کے بعد سینٹ جرمین ہائی سکول سے اپنی آگے کے پڑھائی جاری لگی کالیج تک آتے ہاتے فیروز کی پرسنیالٹی ایسی اُبھر کر نکل کر سامنے آئی کہ ہر کوئی ان کے تعریفے کرتے نہیں تک تھا یار دوستوں سے لے کر کالیج کے پروفیسرز تک انہیں فیلموں میں کام کرنے کی صلاح دینے لگے تھے اب یہ باتیں سن کر فیروز کو بھی من ہی من کہیں لگنے لگا تھا کہ وہ ہیرو بننے کے لیے ہی پیدا ہوئے لیازہ وہ پجاس کے دشک میں اپنے سپنوں کو پنکھ لگانے کے لیے سپنوں کی نکری ممبئی ہوئے یعنی تب کی بمبئی آگئے اب بمبئی آنے کے بعد ہیرو بننے کے لیے ان کے جیون کا سنکھر شروع ہوا جو لمبے سمجھ تک چلا فیلمی دنیا میں قدم تو رکھ دیا تھا لیکن کام انہیں بی ای 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 سی گریٹ فیلموں میں ہی مل رہا تھا چھوٹے موٹے رول ملتے رہے لیکن وہ ٹکے رہے گئے نہیں مانسے پھر اس کو اندر سے کہیں یہ لگتا تھا کہ آج نہیں تو کل قسمت کا دروازہ ان کے لیے ضرور کھولے گا لیازہ کم بجٹ اور چھوٹے موٹے بینر کی جو بھی فیلمیں انہیں ملتی گئیں وہ اپنے فیلمی کریئر کی پہلی سیڑھی مان کرتے چلے گئے جھلتی وقت نے بھی ساتھ دیا اور ہندی سینما میں انہیں کام ملنے لگا ان کی پہلی فیلم تھی ہم سب چور اس فیلم میں تمام بڑے کلاکاروں کی بیچ وہ معمولی سا ایک ڈرائیور کا رول کرتے نظر آئے تھے اس کے بعد زمانہ اور بڑے سرکار جیسی کچھ اور فیلموں میں بھی انہیں کام ملا ہاں لیکن فہچان ملی 1969 میں آئی فیلم دیدی سے اس فیلم میں انہیں سنیل دکھ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ان کی کام کو ٹوٹس بھی کیا گیا اس کے اگلے ہی سال یعنی 1960 میں انہیں فیلم گھر کی لاج میں لیڈ رول ملا لیکن یہ فیلم فلاپ ہو کر دیتا ہے تو بینگلور سے ہی ہو بننے کے لیے مائنگری ممبئی آئی فیروز خان کو اب سپلتا کا انتظار تھا اس کے لیے 1962 میں انہیں ہالی ووڈ فیلم تارزن گوز ٹو انڈیا میں پرنس رگو کمار کا کردار نبھانے کا موقع ملا اس فیلم میں ان کے ساتھ مراد اور سیمی گریوال جیسے اور بھی انڈی کا لکھا تھا اسی سال آئی فیلم ریپورٹر راجو میں بھی فیروز خان کو لیڈ رول ملا اب حالکہ یہ فیلم بھی کوئی خاص سپل نہ ہو سکی لیکن فیروز خوش تھے وہ خوش اس لیے تھے کہ ایک ایکٹر کے طور پر انہیں لگاتا ہے اچھا کام جو مل رہا ہے تو کل ملا کر وقت اچھا ہی چل رہا تھا اور پھر وہ وقت بھی آیا جس کا انہیں بھی زبری سے انتظار تھا سال 1965 میں ان کے کریئر کی پہلی بڑی اور سفل فیلم آئی اور فیلم کا نام تھا اونچے لو فیلم میں ان کے ساتھ ان کے آئیڈل راج کمار اور اشوک کمار بھی نظر آئے تھے اس فیلم نے فیروز خان کو ایک الگی لیول کی پہچان دلائی اس کے بعد انہیں بڑے بجٹ کی فیلمیں بھی ملنے لگیں اور اس طرح سے ان کی فیلمی گاڑی تہترین طریقے سے چل پڑی اسی سال خان صاحب کو رامانان ساغر کی فیلم آرزو میں بھی کام کرنے کا موقع ملا راج کمار کے ساتھ آئی ان کی فیلم زبردستی چلی اس فیلم میں فیروز کو لینے کے لیے راج کمار نے ہی ساغر صاحب سے گزارش کی تھی اب جب فیروز خان کی فیلمی گاڑی چل ہی پڑی تھی تو زندگی کی گاڑی بھی آگے بڑھانے کا خیال انہیں آئے اور پھر انہوں نے سندری نام کی اپنی پریمیکہ سے اپنی محبت سے شادی کر لی جو ایک ائر ہوسٹس تھی شادی کے بعد سندری اور فیروز کی دو سنتانے ہوں بیٹی لیلہ خان اور بیٹا فردین خان شادی کے بعد بھی فیروز کا کریہ نئی اچھائیاں چھوٹا رہا اور فیلمی گلیاروں میں بولی ووڈ کی حسینہوں کے ساتھ بھی ان کا نام جڑتا رہا انیس سو سرسٹھ میں انہیں اپنی فیورٹ ایکٹرس نرگس کے ساتھ فلم رات اور دن میں کام کرنے کا موقع ملا لیکن بدکسمتی سے نرگس کی آخری فلم صاحبی تھا اس کے بعد انیس سو انہتر میں یشراج بینر تلے بنی فلم آدمی اور انسان میں ان کے کام کو خوبصا رہا گیا اور بیس سپورٹنگ ایکٹر کے لیے انہیں فلم پیر اوارڈ دیا گیا تو اس سمیہ تک فورن لکیشنز اور ریسنگ کے شوقین فیروز خان یہ سمجھ چکے تھے کہ انہیں دوسرے بینرز کے تلے وہ سب کچھ کرنے کا بوقع نہیں ملے گا جو وہ واقعی کرنا چاہتے اسی وجہ سے ڈریکشن میں ہاتھ آزمانے کے لیے انہوں نے اس کی باریکیاں سیکھنی شروع کرتے تو اس طرح اپریل 1972 میں فیروز خان کی بطور ایکٹر دوسری باریکی شروعات ہوئی ان کے بینر تری بنی پہلی فلم کا نام تھا اپرات اس فلم میں انہوں نے اپنے ساتھ اس زمانے کے سب سے مشہور اور سب سے مہنگی ایکٹرس ممتاز کے ساتھ کام کیا جو ان کی بہت اچھی دوسری تھی ریسنگ سینز کے ساتھ جرمنی میں شوٹ ہوئی اس فلم کو زبردست کامیابی دلی اس کے بعد سال 1974 میں فیروز خان کی چھے فلمیں ریلیز ہوئی تھے انہوں میں سے ایک فلم کھوٹے سکھے میں فیروز خان کی کاؤ بوائی ایمیج کو کافی پسند کیا گیا تھا اس کے اگلے ہی سال 1975 میں فیروز کے ڈریکشن میں بڑی فلم دھرماتا ریلیز ہوئی تھا پہلی بار افغانستان کی دھرتی پر کوئی ہندی فلم شوٹ کی گئی تھی بنائی گئی تھی فلمیں ہیما اور فیروز کی جوڑی تو پسند کی ہی گئی اس کے کانوں نے بھی دھوم مچا دی یاد ہوں گے آپ کو گانے کیا خوب لگتی ہو بڑی سندر دکھتی ہو تیرے چہرے میں وہ جادو ہے بندور کھجا آتا اس کے علاوہ اسی فلم میں وہ ریکھا کے ساتھ بھی فلرٹ اور مزدی کرتے نظر آئے یہ فلم فیروز خان کے پروڈاکشن کی پہلی بلوک بسٹ اور فلم ثابت ہو فلم کا زبردست ریسپانس دیکھ کر خان صاحب نے اپنی دوسری میگا سٹار فلم قربانی کرنا ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ فیروز خان سیکنڈ لیٹ کے لیے آمیتاہ پچن کو سائن کرنا چاہتا ہے لیکن جب بات نہیں بنی تو بینوت خننا کو اس فلم میں کاسٹ کیا گیا اس فلم میں دونوں کی دوستی ایسی مضبوط ہوئی جو مرتے دم تک ساتھ ہیں سمندر کنارے بہت بولڈ این بیورفل زینت امان کی قاتلہ نادائیں اور ساتھ ہیں اس وقت کے انڈاستری کے دو ٹاپ ایکٹرز تو دونوں کے ساتھ زینت کی جوڑی خوب پسند کی گئی فلم کے گانوں نے تہلکہ مچا دیا ہم تمہیں چاہتے ہیں ایسے مرنے والا کوئی زندگی چاہتا ہو جیسے آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو باگ بن جائے شاہت ہوں گیا کوئی کہا ساتھی لیلہ ہر کوئی چاہے تجھ سے ملنا کے لبائیوہ ایسے ایسے گانے تھے کہ آج بھی مستی شاہ جاتی ہے ان کو سنو ہر گانے میں ہانسوم ہنگ فیروز خان کی اینٹری پر درشک کرسی سے اچھل کر سیٹیاں ماننے کو مجبور ہو جائے کرتے تھے اور ڈرم بیٹس پر گلو گلو کرتے امجد خان بھی شاید پہلی بار درشکوں نے دیکھے تھے یعنی امجد خان کو اس طرح کے رول کرنا اس سمائے اور لوگوں کو ان کی اس ایمج کو دیکھنا اپنے آپ کے کسی جمتکار سے کم نہیں تھا کہ امجد خان گلو گلو کرتے نظر آئے تھے اس فلم میں لیلہ و لیلہ گانے بار خیر اسی طرح فیروز خان فلمیں بناتے گئے اور اپنے درشکوں کی زندگی گلزار کرتے گئے آگے چل کر انہوں نے اپنی پرانی کہانی میں بدلاغ کرنے کے لیے نئی فلم بنائی جاباز اس فلم نے بھی کمال کیا اور گانے تو بے مثال تھے ہی پیار دو پیار لو ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی نہیں ٹیپ ریکارڈر پر فل والیوم میں سنے جاتے تھے یہ گانے تو ایک طرف تو فیروز صحاب فلمی دنیا میں دھمال مچا ہی رہے تھے تو دوسری طرف پرسنل لائف کچھ الگ سا گدر مچا ہوا تھے ممتاز اور زینت امان کے ساتھ تو ان کے افیرز کی خبریں عام تھی ہی لیکن ایک دوسری ائر ہوسٹس جیوتکہ دھنراج سے افیرز کی خبروں کے چلتے ان کی پتنی سندری جاواز کے بعد ویروز خان نے اپنی اگلی فلم یلگار پر کام شروع کیا لیکن انہیں اس فلم کا کام بیچ میں ہی روکنا پڑا وجہ تھی اس سال آئی ایک ساؤتھ انڈین فلم بنائے کر یہ فلم دیکھتے ہی انہوں نے فلم دیعوان بنانے کا اعلان کر دیا اور اس میں اپنے دوست ویروز خانہ کو لیڈ رول میں لیا ستعمال 1988 میں ریلیز ہوئی یہ فلم ایٹیویٹ سین کی وجہ سے آج بھی چرچاؤں میں بنی رہی فلم کے دو گانے آج پھر تم پہ پیار آیا ہے بے حد اور بے شمار آیا ہے اور جاہے میری جان تو لے لے اس سب گانے خوب پسند کیا دیوان کی سفلتا کے بعد فیروز خان نے پھر سے یلگار پر کام کرنا شروع کیا بتاتے ہیں کہ فیروز خان کو جس سفلتا کی عادت پڑ گئی تھی وہ انہیں یلگار سے نہ مل سکتے وہ فلم ایوریش کام کروائی اسی وجہ سے انہوں نے اس فلم کے بعد ایک لمبا بریک لیا چھ سال کے لمبے بریک کے بعد انہوں نے پھر سے فلموں کا رخ کیا اور اس بار اپنے بیٹے فردین خان کو لانچ گیا فلم تھی سال انیس سو اٹھانوے میں آئی بری مگن لیکن اس کا بھی حال باکس آفیس پر بے حال ہی رہا اس کے پانچ سال بعد انہوں نے پھر سے اپنے بیٹے کے فلمی کریئر کو پٹری پر لانے کے لیے فلم جانشین بنائی لیکن یہ فلم بھی پوری طرح فلوپس آبیت رہی لیکن فیروز خان لگاتار خبروں میں بنے رہے سال 2006 میں ان کے بھائی اکبر خان نے فلم تاج محل بنائی تھی جسے پروموٹ کرنے کے دوران فیروز صاحب نے پاکستانی مسلمان کو خلاف ایک ایسا بیان دے دیا تھا جس پر خوب بوال ہوا تھا پاکستان نے ان کی انٹری تک پر بیر لگ گیا تھا لنگ کیانسر سے جوج رہے فیروز خان کی آخری فلم ویلکم کی جس میں ان کے کردار آر ڈی ایکس کو پھر یہ حد پسند کیا گیا تھا فلم میں ان کا رول چھوٹا تھا مگر تمدار تھا اور ان کا ایک ڈائلوگ ہم ابھی زندہ ہے خوب فیمس ہوا تھا تو کہا جاتا ہے کہ فیروز صاحب ان دنوں اپنی فلم قربانی کے سیکل پر کام کر رہے تھے لیکن فلم کی کہانی پوری ہونے سے پہلے ہی سر تائی سر پہل 2009 کو انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو عقیدہ کیا ان کے آخری اچھا تھی کہ مرنے کے بعد انہیں بھی اپنی ماں کی قبل کے پاس بینگلورو میں ہی دھنائے جائے ویڈیف فرٹین اور پڑیوار نے ایسا ہی بات کریں فیروز صاحب کو ملے آوارڈ کی تو انہیں سال 1971 میں آدمی اور انسان کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا فلم فیر آوارڈ ملا تھا اس کے علاوہ سال 2001 میں انہیں فلم فیر کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ سے نواز آ گیا سال 2004 میں اپنے فلم جانرشی کے لیے بیسٹ ایکٹر ان نیگٹیو رول کا آوارڈ کیا گیا فلم 2008 میں پھر سے زید سینے کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ سے انہیں سمانت کیا گیا اب شوکے انت میں خان صاحب کے دوستی کی ایک خاص بات آکھتا ہے خاص قصد یہ کہ جس تاریخ کو خان صاحب نے انتم سانس نے ٹھیک اسی تاریخ کو ہی ان کے سب سے خاص دوست فیروت خانہ نے بھی دنیا کو عبیدہ کہا ان کی موت بیماری کی وجہ سے بھی فیروت خانہ کی فیروت خان کی دیت سبکائی سپریل کو ہوئی تھی اور فیروت خانہ کی بھی اسی تاریخ بس سال کا فرق تھا فیروت صاحب 2009 میں اس دنیا سے دور چلے گئے تھے تو فیروت خانہ نے سال 2017 میں انترسانس کی دیت اس طرح ہے یہ دونوں دوست ایک ہی تاریخ پر اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے جاتے گئے اپنی دوستی کی داستان کو ممکنہ ہے شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت